اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے مزیدار سا آلو گوش ٹھیک ہے شوربے والا بنا رہی ہوں میں بہت ہی مزید کا بنتا ہے بچے بھی اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ آلو تو سب کے ہی فیوریٹ ہوتے ہیں بڑے ہوئی ہیں بچے ہیں تو چلیں جلتے ہیں جلدی سے ریسیپی کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے ایک چمچ بھر کے کٹی میٹھ دو چمچ پسی میٹھ ایک چمچ جو ہے ہلدی اور ہزبے ضرورت نمک ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے تین سے چار چھوٹے سائز کے ٹاماٹر لے لیا تھے اور ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا تھا پھر ہم نے جہے تین سے چار جتنے ٹاماٹر ہوں گے اتنی ہی پیاز ہوگی اور اس کو بھی ہم سلائس کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے ہم نے آدھا کلو گوش لیا تھا اس کے بعد جو ہے گوش آپ جیسا بھی لینا چاہیں جو آپ پسند کرتے ہوں دو سے تین چمچ ہم نے ادھا گلسن کا پیسٹ لے لیا تھا اور یہ پچھے ڈالنے کے لیے دھنیا اور ہری میٹھ لے لیتی تو تمام چیزیں آپ ایزی لی دیکھ لیں سکرین شوٹ لینا ہے تو سکرین شوٹ لے لیجئے کچھ بھی اس میں زیادہ وہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ڈالے گا سو اب ہم نے جو ہے ایک پتیلے میں لے لیا ہے تیل تیل ہم لیں گے ایک کب بھر کر آپ اگر کم یوز کرتے ہیں تو کم لے لیجئے گا ٹھیک ہے پھر ہم نے لے لیے پیاز اس کو ہم کریں گے نورمل گولڈن براؤن ٹھیک ہے بلیک نہیں کرنا ہے ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے ہم گولڈن براؤن کریں گے اور براؤن کرنے کے بعد اس کو نکال کر ہم پیس کے ڈالیں گے اس کے اندر نا تو جی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کلر تک بس ہم نے اس کو جو ہے فرائے کرنا ہے فرائے ہو گئی تھی پیاز تو میں نے اس کو نکال لیا تھا جب یہ تھوڑی سی تھنڈی پھر ہم اسی تیل میں جس تیل سے ہم نے پیاز فرائے کی تھی اور پیاز نکال لی تھی اسی تیل میں ہم دو سے تین چمت جو ہم نے ادرک لسن کا پیس تیار کیا تھا وہ اس میں وہ ایٹ کریں گے اور چکن ایٹ کر کے اچھے سے سوتے کر لیں گے تاکہ جو ہے ادرک لسن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ نہ آئے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم ٹماٹر بھی ڈال دیں گے اور ٹماٹر کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اس کو ڈھک کر ہم گلنے کے لیے چھوڑیں گے کیونکہ ٹماٹر اچھے سے گل جائیں گے ابھی ہم کوئی مسالے نہیں ڈالیں گے اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے ٹماٹر اچھے سے نرم ہو جائیں گے اور وہ شربہ ہمارا پتلا رہے گا تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا جس میں ٹماٹر موں میں آرہے ہونا وہ تو سالن ذرا بلکل پسند نہیں ہوتا سب چیز گھٹی بھی ہونی چاہیے تو جی ہم نے اب جب ٹماٹر سوفٹ ہو گئے تھے ہمارے تو اب ہم نے اس میں پیاز بھی ایٹ کر دی ہے اور جو ہم نے سارے مسالے لیے تھے کٹی میچ پسی میچ حلدی اور نمک اچھا آپ اس کے اندر جو ہے نا دھنیا پاوڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھا تو میں نے ایٹ نہیں کیا لیکن آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سب مکس کر کے اب ہم اس کو بھوننے کے لیے اور گوش کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو جی یہ بھون بھی گیا تھا بھوننے پہ آ گیا تھا اور گوش بھی ہمارا جو ہے تھوڑا وہ ڈن ہو گیا تھا باقی کچھ جو ہے آلو کے ساتھ بھی ظاہر سی بات ہے جب آلو گلیں گے تو گوش بھی ہمارا گلے کا ساتھ ساتھ تو جی یہ بھون گیا تھا اب اس سٹیج پہ ہم تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ ایٹ کریں گے لونگ گول گول مرچ جو ہوتی ہے نا کالی والی وہ اور جو ہے دارچینی کا جو ایک ٹکڑا ہے وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے گرم مسالے کے طور پر آپ اس میں تیز پات کا پتہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے بھی کیا تھا ٹھیک ہے اب یہ جو ہے اس کے اندر آلو بھی ہم نے ایٹ کر دی ہے ہم نے تین سے چار آلو لیے تھے ان کو بھی کٹ کر لیا تھا اب اس میں ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے اور آلووں کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے پانی ہم اتنا ایٹ کریں گے جتنا ہمیں شربہ چاہیے ٹھیک ہے ہمارے گھر پہ تو اس میں روٹی مین کے کھائی جاتی ہے اس لئے ہم شربہ تھوڑا زیادہ ہی رکھتے ہیں سو جی آلو بھی گل گئے تھے اور سالن بلکل ریڈی ہو گیا تھا تو ہم نے جو ہری میٹ چوہ دھنیا لیا تھا وہ اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور گرم مسالہ تو سائر سی بات ہے ڈلے گا ہی ڈلے گا بھائی زائی کا اسی میں ہے اب کریں گے ہم آلو گوشت کو سرف ٹھیک ہے اور جو ہے امید ہے آپ لوگ کو یہ ریسپی ایزی لگی ہوگی اور سمجھ بھی آگئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ